اسلام علیکم ویلکم ڈو میرے چینل فان جو دیسٹرک میں آر فان چادری یہ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں نا کسی سے حسد یا کسی کا برا نہیں چاہنا ہم نے کام زیادہ بھی ہو سکتا ہے کام تھوڑا بھی ہو سکتا ہے ہم نے اچھا ہم نے برا کیوں نہیں چاہنا دیکھیں نا اگر میں اس کا برا چاہوں گا میں کیوں نہ چاہوں اس کا برا میں اسے نفرت کرتا ہوں اس نے مجھے بہت زیادہ نقصانات دیوں میں جو اس کی ایسی کی تیسی سلو مجھے کیسے کہیا سوگا یہ سب کچھ ہم نے اس سے نقصان کیوں نے بن جانا ہمارا دین کہتا ہے ہمارا اسلام کہتا ہے اسے نقصان نہیں بن جانا سب کسا محبت کرو جلکل ایکوریٹ ٹھیک ہے کہ کچھ شبہ شبہ نہیں ہیں اب بات یہ ہے ہم نے اور اس کے ساتھ کیوں کہا لینڈ کرنا ہے ہم نے اور چیزیں اس کے ساتھ دیکھی نہیں ہی ہم نے دیکھنا ہے ہم سے اس جوڑے کونوگو Shen اس کے ساتھ اس کے بچے معصوم سے بچے جو ہمارا دین کے کہتا ہے بچوں کے ساتھ شفقت کرو اگر ہم اس بندے کے ساتھ نفرت کر کے اس بندے کا کاربار ٹھپ کرنے کی کوشش کریں گے اس بندے کے ساتھ نفرت کر کے اپنے آپ کو پرشانی میں ڈالیں گے لیکن اگر آپ اسے مل فرض اگر آپ نے اسے کچھ کہہ بھی دیا ہے لیکن اس کے ساتھ جو اس کی فیملی ہے وہ بھی تو افیکٹیڈ ہو رہی ہے نا اسی اس کو کون سمجھے گا چلیں اس کے شادی نوی ہم کہہ دیتے ہیں اس کے جو والدین ہیں وہ بھی تو افیکٹیڈ ہوں گے نا ہم نے یہ سب چیزیں دیکھنے ہیں دیکھیں اگر آپ کسی کو بھی نقصان بن جانے لگے نا ہم یہ پہلے دیکھ لیں اس کے ساتھ لنکڈ کون کون سی چیزیں ہیں کن کن چیزوں کو نقصان پہنچے گا کون کون سے لوگ اسے افیکٹیڈ ہوں گے ہم نے ان سب چیزوں سے بچتے ہیں ہم نے اسے ایفورڈ کرنی ہے ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے سب کے ساتھ مل لیا جائے کچھ نہیں ہوتا کیونکہ اگر آپ سب کے ساتھ ملنے والے بن جائیں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کو ایسی ایسی جگہ سے نواز جائے گی آپ کی سوچ حیران رہ جائے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نے کہا یہ میرا بندوں سے جو محبت کر رہے ہیں یہ میرا بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں میں اس کے ساتھ کیونے اچھا سلوک کروں کیونکہ ہم ویسے ہمیں سب کچھ پتے ہیں ہمیں دین کے بارے میں تھوڑا سا سٹیڈی کریں تو ہمیں بڑا کچھ چیز کے بارے میں پتہ چل جاتے ہیں کہ ہمیں بڑی محبت چاہیے ہمیں ہمیں بڑا اخلاق چاہیے ہم نے سب کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا ہے کیونکہ دیکھیں جو بھی بننا نا دیکھیں اگر آپ نے نیٹ ورک ایک پورا بنانا ہے تو آپ کا اخلاق ہوگا تو نیٹ ورک بنے گا آپ کسی کا برا نہیں چاہ رہے ہوں گا تو آپ کو نیٹ ورک بنے گا اختلاف ہو جاتے ہیں بڑا کچھ ہو جاتا ہے زندگی میں ہر طرح کی سیچویشنز آ جاتی ہیں اس طرح کی سیچویشنز آ جاتی ہے ہم خود احران رہ جاتے ہیں لیکن کیا کرنا ہے ہم نے وہاں سے ہم نے اپنا کو بیک سٹیپ لے لینا ہے جہاں پر رشتہ دار ٹوٹ رہے ہوں جہاں پر کسی کا نقصان ہو رہا ہوں جہاں پر ہماری اپنی جان کو بھی خطرہ ہو یا ہم کئی غلط طریقے طرف جانے کی کوشش کریں تو وہاں سے ہم نے بیک سٹیپ لے لینا ہے انشاءاللہ اللہ ہم نے کوشش کرنی ہے اس چیزوں کے بارے میں اور جب ہم کوشش کریں گے تو کام ہے ہم ایزی لی ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ اور ہم اچھے لوگ کے ساتھ ملنا شروع ہو جائیں گے دیکھنا برو کو بھی اچھا بنا دینا یہ ہنر ہے اچھا تو اچھا ہی ہے اسے اچھا کیسے ہم اول بنا سکتے ہیں برو کو اچھا بنا دینا یہ ہنر ہے نکمہ کو کام کی طرف لینا یہ ہنر ہے جو کام والے ہیں اسے تینچار سٹیپ ان پر لے جانا یہ کام ہے ہمارا ہم نے اس طرف جانا ہے ہم نے ٹیم بیلڈ کرنی ہے ہم نے لیڈر بننا ہے انشاءاللہ اللہ اس پر افرٹ کریں گے آخر میں اللہ ترک جاتے ہیں اللہ ترک جائیں حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے